ناصر صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے فرماتے ہیں کہ پچھلے رمضان میں میں نے زکاة نکالی جو کی کل اٹھارہ ہزار تھی جس میں سے میں نے دس ہزار ادا کر دیئے اور آٹھ ہزار ادا کرنے ہیں کیا اس کی کوئی مدت ہے کہ اتنے دنوں میں ادا کرنی چاہیے یا کبھی بھی کر سکتے ہیں دیکھیں زبقات کے متعلق یہ ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد اسے فوراً ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ذمہ ایک فرض ہے اس فریضے کو جلد از جلد اپنے ذمہ سے اتارنا آپ پر ضروری ہے البتہ اگر کسی وجہ سے کچھ تاخیر ہو جائے تو فوراً جب بھی وہ عذر ختم ہو جائے آپ کے پاس وسائل مہیہ ہوں تو آپ اس فریضے سے جلد از جلد سب اگدوش ہو جائیں تاخیر کرنا بلا عذر یہ جائز نہیں ہے بلکہ اس سے انسان گنے گار ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خواست ایسی تاخیر کے دوران موت واقع ہو گئی تو اس لئے پچھلے رمضان کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں اچھا خاصا عرصہ گزرا ہے آپ نے جو دس ہزار ادا کی ہے باقی ادا کرنی ہے تو آپ جلد از جلد اس رقم کو آٹھ ہزار کی رقم کو فقراء مستحقین تک پہنچائیں اور اس ذمہ داری سے سب اگدوش ہوں ورنہ یہ خطرے کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی موت واقع ہو گئے اس دوران تو آپ کے ذمہ یہ پیسے رہ جائیں گے اور آپ گنے گار ہو جائیں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ زکاة کا جب بھی جو ہی ٹائم پورا ہو جائے اس کو الگ کریں اور الگ کرنے کے بعد آپ مستحقین تک پہنچا دیں البتہ یہ کہ آپ نے زکاة الگ تو کر دی لیکن آپ نے یہ سوچا ہوا ذہن میں کہ یہ زکاة فلان کو میں دے دوں فلان ملک میں بھیج دوں اس میں اگر تھوڑی سی ترتیب یا تھوڑا سا وقت لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے الگ کر کے رکھنا ہے اور اس کو فوری پہنچانے کی کوشش بھی کرنا ہے لیکن مثلا آپ نے کہا کہ یہ زکاة میں فلان مستحق کو بھیج دوں گا اور بھیجنے میں مثلا فلان آپ کا بیٹا جا رہا ہے آپ کا بھائی جا رہا ہے آپ نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ بھیج دوں گا اور اس کے جانے میں پانچ دس دن ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ نے الگ کیا ہوا ہو لیکن یہ کرنا ہے کہ بھائی چلیں بعد میں دے دوں گا آٹھ مہینے کے بعد پانچ مہینوں کے بعد تو یہ غفلت ہوگی سستی ہوگی کوشش کرنا ہے کہ اس کو سال پورا ہونے کے بعد فوراً ادا کریں اور اس کو مستحق تک پہنچا دیں اور اس کو مستحق تک پہنچا دیں